اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورد آپ کا شہر مضامل ایم اے فوڈ سٹوڈیو سے آج ہم اپلے کچن میں بنا رہے ہیں تھائی کلیر سوپ تھائی کلیر سوپ کیسے بنتا ہے اور آپ میری ریسپی کو فالو کر کے گرمے آسانی سے کیسے بنا سکتے ہیں یہ سیکھنے کے لیے اور بنانے کے لیے گرمے میری ایم اے فوڈ سٹوڈیو کو لائک کرتا رہے ہیں سبکرائب کرتا رہے ہیں آئے آپ کو بتاتا ہوں کہ تھائی کلیر سوپ کیسے بنے گا کون کون سی چیزیں ہم نے رکھا ہے وہ ہمارا سلائس چکن جو ہے ہم نے ستر گرام سلائس چکن رکھا ہے اور ہمارا جو پچاس گرام جو ہم نے پیا جو ہمارے رائس ہے اس کو وائل کر کے میں نے رکھا ہے وائل کرنے کے بعد ہم نے اس کو فرائی کر لیا آئل کے اندر فرائی کر کے میں نے رکھ لیا اس کے اندر جو ہے اس رازے ایک ٹیبل سپون میں یوز کروں گا ایک ٹیبل سپون میں کرینڈر فریش جو ہے یہ گانش کے لیے ہمارا سپیکشل کی یہ تھائی کیلئے سوپ ڈیفرن ڈیفرن ٹیرکے سے بناتے ہیں لیکن یہ میری ریشپیس ہے اس کے ساتھ ہی میں نے جو وینیگر ہے وان ٹیبل سپون میں نے وینیگر رکھا ہے ڈیٹ ڈیٹھ سے دو ٹیبل سپون میں نے چھیکن پوٹر رکھا ہے اس کے ساتھ ہماری شوگر جو ہے شوگر میں نے اس پر رکھی ہے جو ہماری جو ایک ٹیبل سپون ماری شوگر ہے لہمر میں نے سرائز کر کر رکھے ہوئے اس کے ساتھ ہی جو وائٹ جو وائٹ پیپر ہے وہ وان بنچ یوز کروں گا جسے کہ ہم نے کہتے ایک چھٹکی یہ وائٹ پیپر یوز کروں گا اس کے ساتھ جو ہے سویا سوس وہ ہافٹی سپنٹ سکندر یوز کروں گا اور منٹ کے لیوز جو ہیں پتے میں نے اتار کے رکھے ہیں وہ میں اس پر یوز کروں گا کیونہ داس سے پندلہ گھر میں ایک ٹیبل سپون ہمیں لے وہ میں اس پر میں یوز کروں گا اور آج آپ کا تھا یہ کیلئے ٹھو بڑا ڈیفرنٹ قسم کا بننے والے ہمارے ساتھ رہے ہیں ہمیں اب کیسے ہم بنائیں گے چکن جو ہمارا تھا وہ میں اس کے جکنی ماری تیار تھی گھرم کی ہوئی اس کے ساتھ میں نے اس کے اندر چکن ڈالیا ہے سلائز چکن ہم نے اس کے اندر ڈالیں گے اس کے اندر وائل ہو گیا ہے ساتھ اب میں اس کے اندر یوز کروں گا لہم جوس لہم جوس لہم جوس کے ساتھ ہی وان ٹیبل سپون میں نے ویننگر ایڈ کر دیا اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد میں نے چکن پوڈر اس کے اندر ایڈ کیا دو ٹیبل سپون اور ساتھ ہی میں نے شوگر وان ٹیبل سپون وائل پیبر وان بانچ وان مطلب آپ جو ہے اس میں یوز کرتے ہیں چھوٹکی آپ اس میں وائل پیبر یوز کریں گے اور ہمارا اب اس کے اندر میں یوز کر رہا ہوں جو فریش مینٹ ہے وہ میں اس پر آدھا فریش میٹ اس کے اندر ڈالوں گا آدھا میں اس کے گانش کے لیے رکھوں گا اور سویا سوس وان ٹی سپون میں اس کے اندر سویا سوس یوز کرنی ہے اور اب اس کے ساتھ ہی میں نے جو اپنی ہماری ہری میرچ جو ہے وہ میں نے دو پیس اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں ایک سوپ کے لیے دو میرچ ہری میرچ کافی ہوتی ہیں ہری میرچ ہم جو ہم جو ہلکا سا روما کے لیے اور اساتھ میں جو ہے وہ جو ہی ہمارا ڈیپرنٹ فلیور اس کا جو ہے یہ ہمارا تھائی کیلئر سوپ ہمارا ریڈی ہے جی اب دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کے سرونگ ریڈی کروں گا جو جو درائے ڈالے ساتھ میں جو منٹ تھا میرا فریش وہ میں اس کے اندر ڈال رہا ہوں اور کرینڈر جو تھا فریش وہ میں اس کے اندر ہمارا زبز قسم کا تھائی کیلئر سوپ ریڈی ہے اب دیکھ سکتے ہیں زبز قسم کا ہمارا ہمارا روز جو تھائی کیلئر سوپ ہے وہ ریڈی ہے تو ہماری ریسپی کو فالو کرکا پروپہ تھی کیسے تھائی کیلئے تو سوپ جیسے میں نے بنایا ریسٹون میں بیسے ہی آپ گھر میں بنا سکتے ہیں زباز قسم کا ہمارا جو تھائی سوپ جو ریڈی ہے ہماری ریسپی کو لائک کر کے فالو کر کے انشاءاللہ آپ گھر میں سیم جیسے میں نے سوپ بنایا ہے ویسے سوپ بنا سکتے ہیں تینکیو آپ کا شاہ مزمین ایم ایم پورٹ سٹوڈیو سے